نمسکار راج سبا ٹی وی کے خاص کارکرم لوگ تنتر دوزار سولہ میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں دیپک ڈوبھال پانچ راجیوں کے چناوی سنگرام میں اب دوچار کا دور چرم پر ہے اسم میں روی بار کو پدان منتری نے تین فریلیاں کی تو سوم بار کو بی جے پی ایر دکش امیش شاہ نے تین جنہ سبھاؤں کو سمبوتیت کیا وہی پشم بنگال میں تیسرے چرن کے لیے نامانکن شروع ہو گیا ہے امیدوار چار اپریل تک پرچا بھر سکیں گے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو دکھائیں گے کہ کیرل میں لڈی ایف کے بیچ سیٹوں پر سہمتی بن گئی ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا سفر لیکن سب سے پہلے چناوی سرخیوں پر ایکنا سکتے ہیں بی جے پی ادھیکش کی اصم میں ریلی کانگریس پر بانگلہ دیشی گھسپیٹیوں پر نرمی برتنے کا آروم تارون گوگوئی نے کہا دیکاس کانگریس کا ایک ماتر ایجنڈا پشم بنگال میں تیسرے چرن کے لیے ادھی سوشنا جاری چار اپریل تک نامانکن سب سے زیادہ پاسٹھ سیٹوں پر اکیس کو بکتا اور کیرل میں ایل ڈی ایف کا سیٹ بٹوارا سی پی ایم سب سے زیادہ بیانبے سیٹوں پر لڑے گی چناو سی پی آئی کو ستائیس جے ڈی ایس کو پانچ اور انہ کو سولہ سیٹیں اور سب سے پہلے بات کریں گے اصم کی بی جے پی ادھیکش امیش شاہ نے اصم میں کانگریس پر تیکھا نشانہ سادھا ہے ڈھاکوہ کونہ میں ریلی میں انہوں نے کہا کہ کانگریس سرکار بانگلدیشی گھسپیٹیوں سے نپٹنے میں ناکام رہی ہے امیش شاہ نے یہ بھی کہا کہ کانگریس بانگلدیشی گھسپیٹیوں کا استعمال ووٹ بینک کے لیے کرتی ہے بی جے پی ادھیکش نے بیتے ڈیڑھ دشک سے ستہ میں موجود تارون گوگوئی سرکار کی آلوشنہ کی انہوں نے کہا کہ اگر بی جے پی کی سرکار بنتی ہے تو پردیش ترقی کے نئے سوپان پر پہنچے گا امیش شاہ نے سمرتکوں سے اپیل کی کہ اس بار پردیش میں ستہ کی کنجی وہ بی جے پی کو تھمائیں بھوپیندہ کا ایک گانہ اُس کا ہندی باوارت میں بولنا چاہتا ہوں اُنہوں نے کہا بوہاگ میں سنان کریے اور پورا نے بستر بدل کر نئے بستر پہن کر آئیے ہمیں بھیوں کے پہلے چناؤ آیا ہے آسام کی جنتہ بھوپیندہ کی صلاح کو مانے اور اس سے پہلے پردھان منتری نریندر موڈی نے رویوار کو اسم میں تین چناؤی ریلیاں کی پردھان منتری نے کہا کہ کسی بھی بینک ڈیفالڈر کو بکشا نہیں جائے گا پشم منگال میں چناؤی ریلی کو سمبودیت کرتے ہوئے موڈی نے پردھان منتری نریندر موڈی نے رویوار کو بھی اپنا چناؤ پرچار ابھیان جاری رکھا اس دوران انہوں نے آسام اور پشم منگال میں چناؤی سبھاؤں کو سمبودیت کیا پردھان منتری نے سب سے پہلے آسام کے رنگپاڑا میں ریلی کی جہاں انہوں نے ویجی مالیا کا نام لیے بینا کسی بھی بینک ڈیفالڈر کو نہیں چھوڑنے کی بات کہی رنگپاڑا کے بعد نریندر موڈی نے اسم کے ہی پنچ گرام میں بھی جن سبھاؤں کی جہاں انہوں نے لوگوں کی سمسیاؤں کے لیے کانگریس پارٹی کو ذمہ دار ٹھہرایا اس کے بعد پردھان منتری پشم منگال کے کھڑکپور پہنچے منگال میں چناؤ پرچار کے لیے یہ ان کی پہلی ریلی تھی اس دوران انہوں نے کہا کہ کانگریس اور وامدل نے گھڑ بندن کر کے منگال کی جنتہ کی بودھی کو چناؤتی دی ہے نریندر موڈی نے جنتہ کو اپنی سرکار کی اپلندیاں گناتے ہوئے بی جے پی کو ووٹ دینے کی اپیل کی شنیوار کو بھی نریندر موڈی نے اصم میں پانچ چناؤوی سبھاؤں کو سمبوتیت کیا تھا بیرو ریپورٹ راج سبھا ٹی وی اور ادھر اصم کے مکہ مطری ترون گوگوئی نے پردھان منتری کی رویوار کی ریلی پر پرتکریہ دی ہے انہوں نے کہا کہ بی جے پی غریبوں کے ہت کا دعویٰ کرتی ہے لیکن انڈیا نے اب تک خادر سرکشا جیسی یوزناو کو لاغو نہیں کیا ترون گوگوئی نے مہنگائی اور بیروزگاری کے مددے پر بھی کیندر سرکار کو گیرا انہوں نے کہا کہ کانگریس نے گھوشنا پتر میں پندرہ سال کے کامکاج کا حساب دیا ہے دیش کی تمام سیاسی دل بھلے ہی راجنیتی میں مہلاؤں کے لیے 33 فیزدی آرکشن کی بات کرتے ہوں لیکن زمینی سچائی کافی الگ ہے اسم کے پہلے دور کے چناف کے لیے مہلاؤں کو ٹکٹ دینے میں کسی پارٹی نے دریا دلی نہیں دکھائی ہے اسم میں چار اپریل کو پہلے دور کی 65 سیٹوں پر ووٹ ڈالے جائیں گے 21 مارچ کو نام واپسی کے آخری دن کے بعد سیاسی سمر میں اب 549 امیدوار میدان میں ہیں ان میں سے 50 فیصد سے زیادہ 280 نردلی امیدوار ہیں کانگریس نے سبھی 65 سیٹوں پر پرتیاشی اتارے ہیں جبکہ بی جے پی 54 ویدھان سبھا سیٹوں پر داو آزما رہی ہے اے جی پی گیارہ اے آئی اوڈی ایف 27 اور بی پی ایف تین سیٹوں پر چناؤں لڑ رہی ہیں کریم گنج دکشن سیٹ پر سب سے زیادہ 25 امیدوار ہیں راجے میں پہلے دور کے چناؤں کے لیے مہلاؤں کو ٹکٹ دینے کے ماملے میں پارٹیوں نے کنجو سی دکھائی ہے اس دور میں کیول 43 مہلائیں میدان میں ہیں جو کل امیدواروں کا محض 10 فیصدی ہی ہے چار اپریل کو پہلے دور کا مدان ہوگا اس کے بعد 11 اپریل کو دوسرے دور کی 61 سیٹوں پر ووٹ ڈالی چاہیں گے امیتہ برندوبے کے ساتھ بیرو رپورٹ راجے سبھا ٹی وی اور اب بات پشم بنگال کی سنوار کو پشم بنگال میں تیسرے چرن کی عدیسوشنہ جاری ہو گئی ہے چار اپریل تک اس چرن کے لیے امیدوار اپنے پرچے بھر سکیں گے جبکہ پانچ اپریل کو نامکن پتنوں کی جانچ پوری ہوگی اور سات اپریل تک امیدوار اپنے نام واپس لے سکتے ہیں پشم بنگال کے سبھی چھے چرنوں میں سب سے زیادہ 62 سیٹوں پر اسی دور میں مددان ہونا ہے لہٰذا اس دور کو بہت اہم مانا جا رہا ہے سبھی پارٹیوں نے یہاں بہتر پردشن کے لیے ابھی سے پورا زور لگا دیا ہے 21 تاریخ کو مدھ پشم بنگال کی ان سیٹوں پر ووٹنگ ہوگی اور بزنس سٹینڈرڈ کی پولٹیکل ایڈیٹر عدیتی فرنویز ہمارے ساتھ اس وقت جڑ چکی ہیں بہت بہت سواگت ہے میں ہم آپ کا آسام اور پشم بنگال دونوں کے بارے میں ہم بات کریں گے شروعات میں آسام سے کروں گا بی جے پی نے جب مینیفیسٹو جاریا جو ان کا درشتی پتر ہے ویشن ڈاکیومنٹ اس کو جاری کرتے وقت ایک بات سب سے اہم طور پر کئی تھی اور وہ تھی بانگلہ دیشی گھسپیٹ اسی لائن پر ان کے سارے بیانات دکھ رہے ہیں آپ کو ان کے لیے سب سے ایمپورٹن مدہ فیلال یہی ہے نہیں صرف یہ نہیں ہے یہ بھی ایک مدہ ہے لیکن اگر اس پہ زیادہ زور ڈالیں گے تو جو تھوڑے بہت مائنورٹی ووٹس ان کی طرف آنے والے تھے وہ بھی چلے جائیں گے تو میرے خیال سے جو لانڈ سوپ اگریمنٹ ہوا ہے بنگلہ دیش کے ساتھ جس طرح سے گھسپیٹھیوں کو کیمپ سے ہٹا کر اور خدیڑا گیا ہے اسام سے باہر اس پہ چرچہ ہوگی اور بھی مطلب سوال پرگتی اور وکاس کا بھی ہے کہ اسام ایک ایسا راجے ہے جو سب سے پچھڑے راجیوں میں ایک مانا جاتا ہے ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیسیز کافی لو ہیں تو ان سب چیزوں کیسے ٹھیک کیا جائے یہ بھی لوگ سننا چاہیں گے اسی لئے شاید دو سٹینڈ ڈکھ رہے ہیں کیونکہ پارٹی سطر پر تو ہر ریلی میں یہی بات ہو رہی ہے کہ بانگلہ دیشی گھسپیٹھ ان کی ووٹ کی راجنیتی کانگریس نے کیا ہے لیکن پردان منطری کے جب ہم ریلی سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں گو گو اسے نہیں غریبی سے لڑائی ہے دونوں کو بیلنس کر کے چل رہے ہیں کیونکہ دکت یہ ہے نا کہ بانگلہ دیشی گھسپیٹھی چاہے گھسپیٹھی ہو چاہے نہیں ہو ان کا ووٹ بھی آپ کو پڑھنا ضروری ہے تو وہ دوسری طرف چلا جائے گا تو دوسری طرف کا پلرہ بھاری کرنے سے کیا فائدہ تو میرے خیال سے وکاس کی بات بھی ہوگی سڑکوں کی بات ہوگی ریل کی بات ہوگی اسم کو کیا ملا اسم کے پاس ایک بہت بڑی پونجی ہے قائدے سے دیکھا جائے تو دو پونجیاں ہیں ایک تو چائے جو بھگانوں میں اکتی ہے اور دوسرا تیل جو کی کافی بڑی ماترہ میں پرانے زمانے میں اسم ہی سپلائی کرتا تھا بھارت کا سب سے سروادک تیل تو ریفائنریز کو کیسے زیادہ اوپے ہوگی اور زیادہ پروڈکٹیو بنایا جائے یہ سب چیزیں بھی اٹھیں گی میرے خیال سے اور جو ان کے بارے میں بولے گا وہ ایک طرح سے آشواسن یہ دے گا کہ ہم نوکری دیں گے ہم وکاس کی بات کریں گے ہم ڈیویلپنٹ کی بات کریں گے صرف گھسپیٹ اور دھرم کی راجنیتی اور یہ سب نہیں کریں گے پشی منگال میں آپ کو کیا لگ رہا ہے وہاں پر کس طرح کا پولٹیکل سیناریو نظر آ رہا ہے وہاں پر ایک دام شروعاتی طور پر ہے مطلب ابھی چالو ہی ہوا ہے حالانکہ ایک مائنے میں پچھلے ایک سال سے پورا کیمپین چل رہا ہے لیکن وہاں پر رورل وائلنس کی بات بھی ہے اور بھی سوال ہے کیسے پشی منگال کو بکسٹ کیا جائے ممتہ بینر جی کے آنے کے بعد ایک بہت بڑا سکیم ہوا شاردہ سکیم لیکن اس کا ذرا بھی اثر ہم نے پنچائت چناؤں میں یا اور لوکل چناؤں میں نہیں دیکھا تو کیا واقعی یہ مدہ نہیں ہے اور کیا واقعی لوگوں کو ممتہ بینر جی میں اب بھی اتنا وشواس ہے لیکن سوال یہ ہے کہ سچ پوچھئے تو بی جے پی کی بہت زیادہ پونجی ہے نہیں منگال میں اور جو تھوڑی بہت ہے اس کو شاید اس کو ارجیت کرنے ہی کوشش ہے لیکن سنگ شیپ میں لیکن لیفٹ کا تو بڑا سٹیک ہے مانتی ہے لیفٹ کا کیا حصتیتی ہے لیفٹ اور کانگریس میرے خیال سے کسی طرح کا ایک آلائنس پروکش طور پر نہیں نہ بھی ہو تو ایک طرح کا آلائنس کریں گے پرتیخش ہو ہی گیا ایک طرح سے ہاں انڈسٹینڈنگ انڈسٹینڈنگ تو ہو ہی گئی ایک طرح سے اور دوسرے کی مدد کریں گے کہ سامپردائی شکتیاں منگال میں نہ آ پائیں جی بہت بہت شکریہ میام اس تمام وشلیشن کے لیے بہت بہت شکریہ وقت نکالنے کے لیے چلی آگے بڑھتے ہیں دارجلنگ کی چائے کی مہک بھارت میں ہی نہیں ودیشوں میں بھی خاصی مشہور ہے اس کی سب سے زیادہ خپت کرنے والا جرمنی اسے جی آئی ٹیک بھی دینے جا رہا ہے جی آئی ٹیک کوالٹی کے لیے دیا جاتا ہے اور اس کے چلتے یوروپی بازار میں اگلے نومبر تک دارجلنگ کے چائے کے دام بھی بڑھ جائیں گے لیکن اس سب کے بیچ دارجلنگ میں چائے باغان میں کام کرنے والے مزدور بدحالی سے جوج رہے ہیں آئیے دیکھتے ہیں ان پر یہ خاص ریپورٹ میلوں تک پھیلے چائے کے باغان کہتے ہیں ان سے چلنے والی بیار دل و دماغ کو تازگی سے بھڑ دیتی ہے یہ ہیں دارجلنگ کے چائے باغان ان باغانوں کی چائے کی پوری دنیا دیوانی ہے ان باغانوں کی خوبصورتی فلمکاروں کو بھی لوا دی رہی یہی وجہ ہے کہ نجانے کتنی ہی فلموں کے گانے اور سین یہاں فلم آئے گئے باغانوں کی خوبصورتی سے اب ذرا چائے کارخانوں کا روح کرتے ہیں پرشاسنے کو پیکشاؤں نویش کی بڑھتی لاغت اور ویتیہ کمی کے چلتے دارجلنگ کے چائے کارخانے آج دم توڑتے نظر آ رہے ہیں اکٹوبر 2015 میں بینہ کسی پورو سوچنا کے دارجلنگ زلے کے کورسیانگ شہر میں 32 چائے باغانوں کو راجی سرکار نے بند کر دیا جس کے چلتے قریب 22,000 مزدور بے روزگار ہو گئے سرکار کے اس فیصلے سے علاقے کے مزدور خاصے خفا ہیں ایسے میں ویدانسوا چناؤں میں یہ مدہ خاصا زور پکڑنے لگا ہے چائے کارخانوں کے بند ہونے کی وجہ سے مزدور ویدانسوا چناؤں کے بہشکار کی بات تک کہہ رہے ہیں چائے مزدوروں کے یونین سے جڑے لوگ اس بدحالی کے لیے راجی اور کیندر سرکار کی اپیکشہ کو ذمہ دار مانتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ نہ تو کیندر اور نہ ہی راجی سرکار نے ان کی سمسیاؤں پر اب تک دھیان دیا ہے بھارت سے ہر سال 20 کروڑ کلوگرام چائے کا نریات ہوتا ہے ان میں سے قریب آدھا فیزدی چائے اسم دارجلنگ دوار اور اتری دناجپور سے ہوتا ہے جرمنی کو دارجلنگ کی چائے کی مانگ کے لحاظ سے سب سے بڑا کیندر مانا جاتا ہے یہاں سے ہر سال 20 لاکھ کلوگرام چائے جرمنی جاتی ہے جس کے بعد برٹن اور امریکہ کو نریات ہوتا ہے اس سال نومبر سے جرمنی نے دارجلنگ چائے کو جی آئی ٹیک دینے کا فیصلہ کیا ہے چائے باغانوں کے بند ہونے کے بعد سے قطعت طور پر سرسٹ مزدور کوپوشن اور سواست سے جوڑی سمسیاؤں سے اب تک مارے گئے ہیں پشم منگال کے اس علاقے میں تیسرے دور میں 21 اپریل کو ووٹنگ ہوگی امیتاوہ اروندووے راج سبھا ٹی وی اور دیش میں کئی حصے آج بھی ایسے ہیں جہاں بجلی آج تک نہیں پہنچی ہے پشم منگال کے جن زلوں میں پہلے چنن میں مددان ہونا ہے ان کے کئی گاؤں بھی ایسے ہی علاقوں میں شمار ہیں آئے ہم آپ کو دکھاتے ہیں پورولیا گاؤں کی تصویریں جہاں بجلی لوگوں کے لیے اس وقت بڑا چناوی مددہ ہے پکی سڑک کے کنارے بسا یہ گاؤں باہر سے دیکھنے میں بلکل سامانی لگتا ہے لیکن شام ڈھلتے ہی گاؤں میں سن ناٹا پھیل جاتا ہے صرف یہی نہیں بلکہ آس پاس کے کئی گاؤں میں منظر ایک جیسے ہیں زمانے سے ان گاؤں میں لوگوں نے بجلی کی امید پال رکھی ہے لیکن چناو درچناو گزرتے گئے پر بجلی نہیں آئے اس بار لوگوں کی ناراضگی چرم پر ہے بجلی کے ابحاو میں لوگوں کو کئی پریشانیاں جھلنی پڑتی ہیں ڈھبری کی روشنی میں لوگ تیندو پتہ چنتے اور چھانٹتے ہیں انہی پتوں پر لوگوں کی آجیوی کا اٹھیکی ہوئی ہے اس کے علاوہ جنگلی جانوروں کے اتپات سے بھی لوگ ڈرے رہتے ہیں گاؤں والوں کو لگتا ہے کہ بجلی آنے سے ان تمام سمسیاؤں سے نجات مل جائے گی ستھانیے لوگوں نے کئی بار بجلی ویبھاگ کو بجلی مہیا کرانے کا آویدن دیا لیکن وہ آویدن دفتروں کی فائل میں دب کر رہ گئے اس بار چنانوی وادوں سے پریشان لوگوں نے تیہ کیا ہے کہ اگر بجلی نہیں آئے گی تو وہ کسی بھی پارٹی کو ووٹ نہیں کریں گے بیورو رپورٹ راجہ سبھا ٹی بی چلیے اور اب بات کرتے ہیں کیرل کی کیرل چنانو کے لیے وامبندھی پارٹیوں کے مورشے نے سیٹوں کو اعلان کر دیا ہے لیفٹ ڈیموکرٹک فرنٹ نے سوموار کو سیٹ بٹوارے کی آپچاری گھوشنا کر دی ایک سو چالیس ویدان سبھا سیٹ والے کیرل میں سی پی ایم سب سے زیادہ بیانبے سیٹوں پر چنانو لڑے گی جبکہ سی پی آئی ستائیس جی ڈی ایس پانچ این سی پی اور کیرل کانگریس ڈیموکرٹیب چار چار سیٹوں پر چنانو لڑیں گی انڈینی نیشنل لیگ کو تین اور پانچ چھوٹی پارٹیوں کو ایک ایک سیٹ دی گئی ہے کیرل میں سولہ مائی کو ایک ہی چورن میں سبھی سیٹوں پر مددان ہونا ہے 22 اپریل سے پردیش میں نامانکن بھرنے کا سلسلہ شروع ہو جائے گا ربا تمیلاڈو کی تمیلاڈو میں ایک اور ڈی ایمکے نے کانگریس سے گڑ بندھن کیا ہے تو وہیں ڈی ایمکے نے پی ڈی ایمکے نے پی ڈی ایمکے سے ہاتھ ملا لیا ہے حالانکہ کئی دل اب بھی نئے ساتھیوں کی تلاش میں ہیں تمیل منیلا کانگریس کا کہنا ہے کہ وہ جلد ہی نئے ساتھیوں کا اعلان کریں گے ادھر بی جے پی راجمہ پارٹی کی لوگ پریعتہ بڑھنے کا دعویٰ کر رہی کہیں نئے ساتھیوں کے ساتھ نئے سمی کرن تو کہیں پرانی دوستی میں بڑی درار چناو سے پہلے تمیلاڈو کی راجنیتی میں حل چل تیز ہے ڈی ایمکے نے ایک بار پھر کانگریس کا ہاتھ تھام لیا ہے تو ڈی ایم ڈی کے پی ڈی ایف کے ساتھ چناو لڑ رہی ہے حالاکہ اب بھی کئی ایسے دل ہیں جن کا کسی سے گڑبندھن نہیں ہوا ہے بی جے پی کی پردیش ادھیاکش تمیلی سائز سندر راجن کا کہنا ہے کی پارٹی کی کارے کرتاوں کی سنکھیا پڑتی جا رہی ہے انہوں نے گڑبندھن ٹوٹنے پر بھی سفائی دی موسیقی موسیقی کے موسیقی 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 جنگ emیم پور کندری مطری اور تمیل منیلا کانگریز کے اتھیاکش جی کے واسن کا کہنا ہے کہ وہ جلد ہی نئے ساتھیوں کا اعلان کریں گے انہوں نے مچواروں اور بار کے مسئلے پر راجے اور کندر سرکار کو سمدہ ٹھہرائیا پور کندر سرکار کو سمدہ ٹھہریا پور کندر سرکار میں جی کے واسن کیندری مطری رہ چکے ہیں حالانکہ دو ہزار چودہ میں انہوں نے کانگریز سے ناتا توڑ کر ایک بار پھر تمیل منیلا کانگریز بنائی رویندر سنگھ شران راجے سبھا ٹی وی چین نئی اور کھیرن میں جہاں لیفٹ کانگریز کے خلاف لڑ رہی ہے تو وہیں پشن بنگال میں ویچارک طور پر دونوں دل ایک ساتھ ہیں اب ایسے میں لیفٹ کے سامنے کئی چناؤتیاں ہیں جہاں وہ بنگال میں اپنی کھوئی زمین تلاش رہی ہے تو وہیں کیرل میں ستہ میں واپس آنے کی تیاری میں لیفٹ چھٹا ہوا ہے پانچ راجیوں کے ویدان سبھا چناؤ کے بارے میں راجے سبھا ٹی وی سمواد آتا رویند سنگھ شہران نے سی پی ایم مہا سچیو سیتا رام یہچوری سے خاص بات جیت ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے ہیں سی پی ایم مہا سچیو سیتا رام یہچوری جی سر بڑے دویدہ میں ہے سی پی ایم ایک جہاں آپ کانگریس کے خلاف چناؤ لڑ رہے ہیں وہیں بنگال میں آپ ٹیسٹ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ چناؤ لڑ رہے ہیں اس طرح کے بات آ رہی ہیں کوئی دویدہ نہیں ہے دیکھئے یہ ہر ہر سٹیٹ کے اندر کیا ہے وہاں کی ٹھوز پرستیاں اس حساب سے ہم نے تائی کیا کہ ہماری چناؤی رن نیتی کیا ہوگی اب جہاں تک کرلا کا سوال ہے وہاں پر ہے مکہ ٹکراؤ آپ کے کانگریس لیڈ یو ڈی ایف اور لفٹ کی ال ڈی ایف اور پچھلے پچاس سالوں سے ایک بار ال ڈی ایف کا ایک بار یو ڈی ایف کا سرکار بندی آئی اور اس بار ہمارے ال ڈی ایف کی باری ہے جہاں تک بنگول کا تعلق ہے وہاں پر ہم نے جو نعرہ دیا تھا سی پی ایم نے وہ یہ تھا کہ ترنبول سرکار ہٹاؤ بنگول بچاؤ مودی سرکار ہٹاؤ دیش بچاؤ اور اس کے چلتے ہوئے ہم نے کہا کہ جو بھی اس کے ساتھ سیوگ کرنے کے لئے تیار ہیں ان سب جنتانترک طاقتوں کے ساتھ ہم سیوگ کرنے کے لئے ہم تیار ہیں آسام کا بھی چناؤ ہے آسام کا سی پی ایم کے ساتھ بڑا پرانا سنبند رہا ہے کئی کارکرتاؤں نے وہاں پہ بلے جان دیا ہے اور اس کے بعد تاملناڈ میں بھی ہم لوگ ایک نئے فرنٹ کے ساتھ آپ لوگ اب آئے ہیں ایم ڈی ایم کے ڈی ایم ڈی کے کے ساتھ نئے فرنٹ بنایا ہے تو وہاں پر کیا امیدیں ہیں سی پی ایم کو اس پاس نہیں اچھی امیدیں ہیں تاملناڈ میں تو اب دیکھئے گا ہے کہ یہ پیپلز ویل فیر فرنٹ جو بنا پہلے چار پارٹیوں کا اب کیپٹن بھی ہمارے ساتھ جڑے ہیں تو اس کے ساتھ ایک وکلپ کے روپ میں اب ابر رہا ہے تاملناڈ کے راجنیتی میں ایک بار کبھی باری ہوگی ڈی ایم کے کی کبھی ہو رہی ہے اے ڈی ایم کے کی یہ ڈرابیڈین پارٹی سے مخت ایک راجنیتی تک وکلپ کی ضرورت اور وہ وکلپ اس بار کھڑا ہوا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ تاملناڈ کی جنتہ سے اس کو سویکرتی نشت روپ سے بڑے پیمانے میلے گی س misinformation پر ملے گی سر آپ نے بتا ہے کہ ال ڈی ایم کے بعد یو ڈی ایفachu ڈی ایف کے بعد ڈی ای اے ڈی ای م کے بعد ڈی ای م کے بعد لیکن آپ نے کہانے کی ترینبول کے بعد سی پی ایم یہ بات کہنا ہے پہلی بار تو آئی اس کے بعد کیا سی پی ایم آنے اس کے بعد سی پی ایم لوگ اس لیے چاہ رہے ہیں کہ ترینبول ہ Lives Andいる اور نشت روپ سے سی پی ایم کا ہی مطلب سرکار بن سکتی ہے اگا تو آپ کو لگتا تھا اس بار پردرشن سی پی ایم کا سارے سٹیٹس میں اچھا رہے گا ہم کہنے میں پچھلے کے مقابلے میں اچھا رہے گا لوگ تنٹر دو ہزار سولہ میں آج اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت نمسکار